پاک چائنہ بارڈر آج ہم پاکستان چائنہ بارڈر کے مقام پر موجود ہیں ٹریول کر رہے ہیں خنجراب پاس سے دنیا کا ایک اونچا پاس ہے خوشک پہاڑ ہیں برف سے برف سے ڈھکے ہوئے آپ کو رستے میں یاک کے جنور نظر آئیں گے برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں اس کو کہتے ہیں ہنجراب پاس کراکرام ہائیوے دنیا کے بلند ترین بارڈر کی طرف جا رہے ہیں پاک چائنہ بارڈر دنیا کا ایک بلند ترین بارڈر ہے خنجراب پاس کی بلندی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی جو ہائیٹ ہے وہ فورٹی سکس آنڈرڈ میٹر ہائی ہے فورٹی سکس آنڈرڈ میٹر ہائی ماؤنٹین پاس ہے ان کو کراکرام کے پہاڑ کہا جاتا ہے کراکرام ماؤنٹین رینج اپنی خوبصورتی اپنی انچائی اور اپنی سٹریٹیجک پوزیشن کی وجہ سے یہ مشہور ہیں اور یہ جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے یہ پاکستان کے ناردرن بارڈر آف پاکستان اور چائنہ کے ساؤتھ ویسٹ بارڈر آف چائنہ پر موجود ہے کراکرام ہائیوے دنیا کے ایک عجوبے میں آتا ہے جس کی ایک اپنی ہی امپورٹنس ہے سی لیول سے فورٹی سکس آنڈر میٹر ہائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پاک چائنہ بارڈر یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ آخری مقام ہے جہاں سے آپ چائنہ کے ایرئے میں انٹر ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹورسٹ آئی ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ تھنڈی جگہ جہاں پر اکسیجن کا لیول انتہائی کم ہے آپ بیس تیس منٹ سے زیادہ یہاں پر نہیں رکھ سکتے غنودگی آ جاتی ہے آپ انکونشس ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ہنجراب پاس کی سنگلاہ پہاڑیاں ہیں اور یہ کراکرام ہائیوے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے لیکن سلائڈنگ کی وجہ سے کہیں کہیں خراب ہو جاتا ہے انٹرنیشنل روٹ ہے جس پہ ٹریفک چلتی رہتی ہے اور سال کے بارہ مہینے اس پہ چلتی ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں خوشک پہاڑ ہیں کوئی چمکتے پہاڑ ہیں کوئی کالے کالے پہاڑ ہیں چائنہ پاکستان کروسنگ بارڈر ہنجراب پاس کراکرام ہائیوے دہ ورلڈ موسٹ بیوٹی فل بارڈر ان دہ ورلڈ اس کو کہا جاتا ہے کراکرام مانٹین ریج ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جس کو پاکستان چائنہ کا کنیکشن بھی کہتے ہیں دوسری طرف سے یہ کشمیر کے ساتھ ٹچ ہے ازاد کشمیر کے ساتھ اسی طرح نورت ویسٹرن سائیڈ سے یہ افغانستان اور ترجکستان کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس کی پہاڑیاں آپ دیکھیں یہاں آپ کو ٹنلز ملیں گی راستے میں آپ کو آپ شارز ملیں گی اور اسی طرح کراکرام رینج جو ہے آئیے اس کی جو جورسٹکشن ہے یہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے انڈر ہے اور یہاں پر ورلڈ ہائیس پیک ہیں جیسے کہ کیٹو ہے اور گلیشئرز ہیں بطورہ گلیشئر ہو گیا بلطورہ گلیشئر ہو گیا اسی طرح یہ کراکرام ہائیوے آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈ سلائڈ بھی ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ جل صاف کر لی جائے گی کراکرام ہائیوے جو کہ نائنٹین سکسی کے بعد اس پہ کام شروع ہوا نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ کمپلیٹ ہوئی اور یہ پبلک کے لیے نائنٹین ایٹی سکس میں اوپن کر دی گئی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ حسن عبدال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کاشکر بارڈر تک جاتی ہے اس کے راستے میں اپٹاباد ہریپور منسیرہ بٹاگرام بشام پٹن داسو چلاس گلگت علیاباد گلمٹ سوست اور اس طرح کے علاقے آتے ہیں جو آپ راستے میں جہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں کراکرام ہائیوے شہارہ کراکرام اپنی بلندی کی وجہ سے مشہور ہے اس کے اس کو کہا جاتا ہے کراکرام ہائیوے جو کہ این تھرٹی فائف نیشنل ہائیوے کے نام سے مشہور ہے چائنا پاکستان فرنڈشپ ہائیوے اس کو کہتے ہیں اور یہ پنجاب کے پروینس حسن عبدال سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر کیپی کے میں انٹر ہوتی ہے دن ہنجراب پاس سے ہوتے ہوئے گلگت بلدستان کی طرف آپ جاتے ہیں آپ کو بلندی کی طرف آپ جاتے رہتے ہیں اس طرح یہ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے چائنا کے پروینس کے ساتھ زنچیانگ کے ساتھ جو کہ یوگیر آٹانومس ریجن ہے یہ ہائیوے اپنے پپولر ہے ٹورسٹ کے لیے ٹریڈ کے لیے اور پیسنجر جو یہاں سے چائنا کی طرف جاتے ہیں ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن ایک ڈیفیکلٹ روڈ ہے جہاں پہ آپ کو کانشیس ڈرائیونگ کی ضرورت ہے اور یہی جو اس کی حبصورتی ہے کہ یہاں پر ایک لانگ ڈرائیو آپ لانگ ڈرائیو کے لیے آتے ہیں آپ لانگ ڈرائیو کے لیے آئیں اور آپ محضوظ ہوں یہاں پر پاکستان چائنا بارڈر دیکھیں کتنی بلندی پر بنایا گیا ہے اور آپ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو خوبصورتی ملے گی پاسو لیک دیکھ لیں پاسو کون سی ہام پر دیکھیں اتابال لیک راستے میں آتی ہے خنجراب پاس کی اپنی خوبصورتی ہے گلگت بلدستان کا کلچر نومز ویلیو آپ کو ملتیز ہیں اور اسی طرح سے آپ یہاں پر گرینری بھی آپ کو کہیں کہیں ملتی ہے بورٹ لیک کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں حسینی بریج ہے رستے میں آپ کو درائے سیند بیتا ہوا نظر آئے گا تو یہ تھا آپ کا خنجراب پاس موسیقی